اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کو نیولی لانچ پورٹون ایک سیونٹی کے بارے میں تمام ڈیٹیلز فیچرز وغیرہ جو ابھی تک لانچ کیے گئے ہیں وہ سب بتانے والا ہوں تو اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کر دی دیئے تو جیہاں آج اٹھارہ دیسمبر نو بچ کے نو بچ کے بائیس منٹ کو پورٹون ایک سیونٹی کو پاکستان کے اندر لانچ کیا گیا تھا فیس بک کے اوپر اس کا بھی ابھی تھوڑی دیرے پہلی لانچ ایونٹ ہوئے اور پورٹون ایک سیونٹی کو پاکستان میں لانچ کر دیا گیا ابھی پاکستان کے اندر گاڑی کو اسیمبل کرنا سٹارٹ نہیں کیا لیکن گاڑی کے سی بیو یونٹ پاکستان میں سیل ہونا شروع ہو گئے ہیں تو جیہاں پورٹون نے دو ویڈرائی 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 ویڈر نہیں زیادہ فیچر ہیں جو کہ ہمیں پریمیم گاڑی کے اندر ملیں گے بانسبت لور ویرینٹ کے لیکن یہ اتنے زیادہ فیچرز ہیں اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز کی کمی ہے جو کہ ہمیں لور ویرینٹ میں نہیں ملی وہ ہے سنروف باقی جو ہمارے پاس اس گاڑی میں فیچرز آتے ہیں وہ بہت ہی اچھے فیچرز ہیں وہ میں آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ بتاتا چلتا ہوں پہلے پہلے تو آپ گاڑی کا انٹیئرر دیکھیں گاڑی کا انٹیئرر میں ہمیں وائٹ اور بلیک کلر مل جاتا ہے اور درمیان میں ہمیں لیڈر کی سیٹ مل جاتی ہیں جو کہ ہائر انڈ ویرینٹ میں ہمیں ناپا لیڈر سیٹ ملیں گی اس گاڑی کے اندر ہمیں چھے ائر بیکس دیکھنے کو ملتے ہیں اور آپ سینٹر کانسول وغیرہ دیکھ سکتے ہیں باقی فیچرز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلتا ہوں کہ اس گاڑی کے اندر ہمارے پاس 360 کیمرہ ملتا ہے مطلب کہ گاڑی کے اندر چار کیمرے لگے ہوئے ہیں 360 اس گاڑی کا ویو ہوگا چاروں سائٹوں پہ کیمرے لگے ہیں اور آپ اس گاڑی کو آرام سے پارک وغیرہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس گاڑی کے اندر ہمارے پاس چار کیمرے آتے ہیں اور گاڑی کے اندر ماشاءال آزا چھے ائر بیگ آتے ہیں پاکستان میں اس کے اندر ہمارے پاس جو سیٹس ہیں وہ بھی الیکٹرک ہوں گی پیسینجر سیٹ بھی ہمارے پاس الیکٹرک آئے گی ڈوال کلچ آٹومیٹک ٹرانسویشن بھی اس گاڑی کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملے گی اور چھے یو ایس بی پورٹس بھی ہیں مطلب کمک ہیں تھوڑے سے یہ لیکن پھر بھی اور اس گاڑی میں ہمیں انفوٹینمنٹ سکرین مل جائے گی شاید آٹھ ہنچ کی تھی مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے اور ڈیجیٹل انسٹرومنٹ کلسٹر مل جائے گا ہمیں اس گاڑی کے اندر پینورامک سنروف مل جائے گی ایئر فیلٹر ہمیں مل جائے گا جو کہ n95 والا فیلٹر جیس کے اندر ہے تو مطلب 95% جو مایکرو آرگنیزم ہوتے ہیں اس کو وہ نہیں گزرنے دیتا اپنے میں سے n95 آپ کو پتائی ہوگا تو جی اس گاڑی کے اندر ہمارے پاس ناپا لیدر سیٹس آتے ہیں لیکن صرف ہائر ورینڈ میں اور لور ورینڈ میں سیمپل سیٹس آتے ہیں باقی اس گاڑی کے اندر ہمارے پاس جو ریڈار وغیرہ کے جو فیچرز ہوتے ہیں جو جاپانی گاڑیوں میں آتے ہیں جیسے کہ امرجنسی آٹونومس بریکنگ جسے ہم امرجنسی بریکنگ کہتے ہیں لین ڈیپارچر اور 360 کیمرہ آتا ہے ہمارے پاس اور بہت سارے مطلب کے جو فیچر آتے ہیں ہیل اسیس وغیرہ وہ سارے اس گاڑی کے اندر ہوں گے اور ایک اور فیچر ٹائر پریشر منیٹرنگ سسٹم بھی ہمیں اس گاڑی میں ملتا ہے اور اس گاڑی میں ہمیں ایکو سپورٹس موڈ بھی دیکھنے کو ملے گا اور وائس کمانڈز بھی اس گاڑی کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملیں گے ہم کہیں گے ہائی پروٹون اور گاڑی کو جو ہم کام بتائیں گے وہ گاڑی مکمل کر کے دکھائے گی جیسے کہ سیری اور گوگل اسسٹنٹ کام کرتے ہیں اور اس گاڑی میں ہمیں پینورامیک سنروف بھی دیکھنے کو ملے گی اس گاڑی کا جو لوہر ویرینٹ ہے شاید اس کے اندر ہمیں پینورامیک سنروف نہیں دیکھنے کو ملے گی اور مجھے مطلب کے بہت برا لگ رہا ہے کہ SUV ہے اور اس کے اندر پینورامیک سنروف نہیں ہے حتی کہ اس لوہر ویرینٹ کی پرائس جو ہے نا وہ کیا سپورٹس ایلفا سے زیادہ ہے تو پتہ نہیں کیوں اس میں ہمیں یہ نہیں ملے اور جو پہلے پہلے جو ہمارے پاس گاڑیں پاکستان میں سیل ہوں گی وہ ہوں گی imported units ہوں گی اور ان کی price آپ سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں ایک almost 49 lakh کی ہے اور جو 4 wheel drive والی ہے اور جو 2 wheel drive والی premium گاڑی ہے وہ 54 lakh کی ہے جی ہاں آپ لوگوں کو میں نے اس میں پہلے بتا دیا اور مجھے سمجھ نہیں آرہی 4 wheel drive والا lower variant اور 2 wheel drive والا higher variant ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی اور آپ سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو locally assembled گاڑی ہے اس کی جو price ہوگی 5 lakh ہوگی higher variant کی اور جو lower variant ہوگا اس کی 47 lakh price ہوگی مطلب جیسے گاڑے پاکستان میں بننا سٹارٹ ہو جائیں گی تو ان کی price کو کم کر دیا جائے گا 2 لاکھ روپے lower variant والی گاڑی کو کم کیا جائے گا اور 3 لاکھ روپے higher variant والی گاڑی کو کم کیا جائے گا جب یہ گاڑی پاکستان میں بننا سٹارٹ ہو جائیں گی تو میرا verdict کیا ہے اس کے اوپر کہ آپ لوگ کو یہ گاڑی لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے جس کا lower variant ہے مطلب اس میں panoramic sunroof نہیں ہے اور جو leather کی seats مطلب ہے تو ٹھیک لیکن مجھے بات سمجھ نہیں آتا کہ sunroof کیوں نہیں دی گئی اور مجھے لگتا ہے آپ لوگ کو بھی wait کرنا چاہیے کیونکہ جب پاکستان میں local گاڑی بننا سٹارٹ ہو جائے تب ہی آپ لوگ لیں کیونکہ اگر ابھی آپ گاڑی لیتے ہیں تو کل کو گاڑی کی قیمت کم ہو جائے گی یا ہو سکتا ہے پاکستان میں اس گاڑی کی قیمت بڑھ بھی جائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اون وغیرہ کا culture بھی ادھر چلتا رہتا ہے تو باقی میں آپ لوگ کو بتا دے چلوں کہ ہمارے پاس پانچ سال اور ڈیڑھ لاکھ کلومیٹر کی ورنٹی آتی ہے which is mind blowing پاکستان کے لیے حاصل سے ابھی یہ تو میں نے گاڑی کے اوپر ایک ارلی ویڈیو بنائی ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جلدی جلدی کے اندر ویڈیو بنائی ہے کیونکہ گاڑی ابھی بھی لانچ ہوئی تھی میں نے کہا اس سے پہلے لیٹ ہو جائے میں آپ نے جو سبسکرائبر سے ان کو بتا دوں اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میں ملوں گا آپ کو اپنی نائی ویڈیو میں جس میں میں اس گاڑی کا شروعوں پہ جا کے ریویو بھی کروں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ